بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ سے بات کرتے ہیں لیتھونیا کی دنیا کے بہت سے ملکوں میں تقریباً اب تک ایک سو تئیس ملک ہو چکے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس قسم کی جابز آویلیبل ہیں کس قسم کے پروفیشن ہیں وہاں پر کس قسم کے بزنس ہو رہے ہیں اور پولیٹیکل سیچویشن کا بھی پتہ چلتا ہے باقی تمام چیزیں کیا ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے لیتھونیا کے بات کرتے ہیں لیتھونیا بہت ہی پسندیدہ میرا ملک ہے اور فیورک کنٹری ہے چھوٹا سا ملک ہے اٹھائیس لاکھ اس کی پپولیشن ہے اور انیس سو نبے میں اس کو ریشیا سے آزادی ملی یہ ساری بارڈیکل سٹیٹ ہیں لیتھونیا لیٹیویا اسٹونیا اور ساؤتھ کے اوپر پلینڈ ہو گیا نارس کے اوپر ناروے ہو گیا یہ سارے سارے بارڈیکل سٹیٹ ہیں انیس سو نبے میں ان کو آزادی ملی دو آزار چار میں انہوں نے یورپین یونین جوین کی اور بعد میں ان کی کرنسی یورم وغیرہ میں شروع ہوئی یہ بلکل فریش ینگسٹ کنٹریز ہیں جتنے بھی بڑے امیر لوگ تھے تو بڑے ملکوں میں نکل گیا کوئی جرمنی چلا گیا کوئی یورپ چلا گیا کوئی ناروے چلا گیا کوئی فرانس چلا گیا اور جتنے بھی چور اچک کے قسم کے لوگ تھے وہ بھی بڑے ملکوں میں نکل گیا تاکہ زیادہ ہاتھ مار سکیں تو بیچارے جو میڈی آکر تھے وہ سارے بچ گئے آٹھ بجے ملک اٹھ جاتا ہے اور تین سے چار بجے ملک سو جاتا ہے وہاں پر بہت ہی زیادہ ریلیکس لائف ہے اس سے زیادہ زندگی میں ریلیکس لائف میں نے کبھی نہیں دیکھی ہر گھر کے اندر گھوڑا بندہ ہوا ہے بچوں کو شوٹنگ سکھا دیتے ہیں رائفل کی ٹریننگ دیتے ہیں جو تین سے چار سال کی عمر میں سیکھ جاتے ہیں اس عمر میں ہمارے بچے پیمپر کے محتاج ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو ان عمر میں شوٹنگ سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کنٹری ہے لیتھونیا لینگویج بھی بولی جاتی ہے لیکن رشیا بھی بولی جاتی ہے رشیا بھی ریڈیو پر اندر چلتا ہے یعنی ریڈیو کے اندر جو رشن زبان ہوتی ہے وہ چلتی ہے دنیا کے اندر جو سیفیسٹ کنٹریز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے ٹاپ ٹونٹی کے اندر آتا ہے دنیا میں جو پبلک انٹرنیٹ ہے تو اس کا نمبر سیکنڈ نمبر پر آتا ہے پبلکلی انٹرنیٹ آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے کوئی پچاسی پرسنٹ پاپولیشن تقریبا انگلیش بولتی ہے باقی ملکوں سے قریب ڈیڑھ گھنٹے کے اوپر آپ برنل پہنچ جاتے ہیں تین گھنٹے کے اوپر آپ پیریش اور روم پہنچ جاتے ہیں میڈریٹ بھی تقریبا دو سے تین گھنٹے کا سفر ہے تو بہت ہی اچھا کنٹری ہے ادھر آپ ساؤتھ کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو پلین مل جاتا ہے سائیڈ نارتھ کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو ناروے مل جاتا ہے برابر میں رشیا کنیکٹڈ ہے اسٹونیا لیٹونیا اور دوسرے کنٹری بھی کنیکٹڈ ہیں تو بڑا کام کا ملک ہے بہت ہی شریف ملک ہے تونیا لیزر لائٹ ٹکنالوجی میں نمبر ون ہے ان کے پاس بندے کام ہیں لیکن وہ آئی ٹی اور سوفٹ وئر ٹکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ ورکھولک ہیں جب یکرائن کی بار ہوئی تو یکرائن میں جو ساری کی ساری سوفٹ ائر کمپنیز تھیں وہ لیٹونیا کے اندر شفٹ ہو گئیں یکرائن سوفٹ ائر ڈیویلمنٹ میں بہت ہی نمائی کام کردار ادا کر رہا تھا اسپیشلی سیلز فورس کے اندر اے ڈیویو ایس کے اندر اور جی سی پی کے اندر ڈیووپس کے اندر یکرائن بہت کام کر رہا تھا وہ سارے کے سارے کام بند ہو کے لیٹونیا کے اندر شفٹ ہو گئے لیٹونیا کے پاس بندے نہیں ہیں تو انہوں نے ایک انیشیئیٹیو نکالا جس کا نام ہے ورک ان لیٹونیا تو اس کی جو ویب سائٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر جائیں بہت ساری جابز آپ کو وہاں پر مل جائیں گی تقریبا دو سو سے اوپر جابز اویلیبل ہیں پائیتن ڈیویلپر کے بندے ان کو چاہیے اے ڈیویو ایس ایس سی پی اینالیٹک اور ڈیٹا اینالیٹک اور انیلائیسز کے بندے چاہیے بلنگ کے بندے چاہیے اکاؤنٹس کے بندے چاہیے میڈیکل کے ریلیٹڈ اور لائر بھی ان کو چاہیے آپ ان پر اپلائی کیجئے اگر آپ وہاں پر موو کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں جابز بھی دیں گے اور آپ کو وہاں کا گرین ریزیڈنس کارڈ بھی دیں گے اور سات میں تین ہزار چار سو چوالیس یوروز بھی دیں گے تقریبا جو پاکستانی یارہ لاکھ روپے بنتے ہیں یعنی آپ کے پاس سے کوئی پیسہ نہیں جا رہا بلکہ وہ آپ کو جاب بھی دے رہے ہیں اور آپ کو اس ملک کے اندر سیٹلنگ بھی کریں گے یہ دنیا کا وہ وید ملک ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ آبادی کام ہو رہی ہے ہزار کے اوپر نو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور سال میں پندرہ کے اوپر مر جاتے ہیں تو وہاں پر آبادی کی ریشو کام ہو رہی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اگر لوگ یہاں پر آ کر شادیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں تو اگر آپ نے فیملی بڑھانی ہے اور بچے پیدا کرنا ہے تو وہاں پر ضرور جائیں لیکن ورک کے لئے وہاں پر ضرور جائیں میں یہاں پر ویب سائٹ شیئر کر رہا ہوں تو اس کو لازمی آپ وزٹ کریں